موسیقی ساتھ جو ہیں اپنے وائدوں کو پورا کرے یہ نئے سال کی شب کامنائیں on behalf of myself and my family and جو روکی کھڑا پروگرام ہیں میں آپ سب کے لیے شب کامنائیں مانگتا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ پویتر شاشتر وائلن میں سے جو باتیں ہیں پربو کے وائد ہیں جو اس کی واجشہ ہیں اس پر توجہ کریں جو اس سال میں پربو ہماری زندگیوں میں پورا کریں گے اور اس سے جو ہیں ہمیں ایک نشانہ ملے گا ایک ٹارگٹ ملے گا ایک گول ملے گا کہ کس طرح سے پربو پر دھیان لگاتے ہوئے اس کے مارک درشن پر چلتے ہوئے پربو کی باتوں پر ان کی گائلہ سے چلنے سے کیسے سفل سمپن جو ہیں یہ سال ہمارا گزرے گا تو پویتر شاشتر وائلن میں سے ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے پربو کی آششوں کا اچاران کرنا چاہتا ہوں پویتر شاشتر وائلن میں سے پرانے نیو میں یہ شایر نبی کی کتاب اس کا فوری تری چیپٹر اس کی اٹھرہ اور انیس آیت کو آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنا مانگتا ہوں آپ کے ساتھ جو ہے اعلان کرنا چاہتا ہوں میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پویتر شاشتر وائلن میں سے پرانے نبی کی کتاب اس کے حوالوں کو آپ نے دیکھنا ہے پڑنا ہے تو آپ لکھ طور پر ان کو اپنے لیے کہیں پر نوڈ ڈون کر سکتے ہیں لیٹرون جا کر آپ اس کو پر سکتے ہیں اپنے لیے اپنا سکتے ہیں اپنے لیے اعلان کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گا آپ کے پاس بائیویل ہے تو اس حوالے کو یہ شای نبی کی کتاب اس کا فوری تری چیپٹر اور اس کی ایٹین اس کی اٹھرہ آیات اٹھرہ آیت اس طرح سے بیان کرتی ہے انگریزی میں اس پر کاسے لکھا ہے اس میں لکھا ہے پرانی باتوں کو یاد نہ کریں اور پرانی باتوں کو یاد نہ کریں اس پر ڈویل نہ کریں اس پر ٹھہرے نہ اس میں ٹکے نہ رہیں تو پرمیشل کا وچن جو ہے آگے کا حوالہ اعلان کرنے سے پہلے یہاں پر جو ہے اس کا پہلا حصہ کہتا ہے کہ پرانی جو باتیں ہیں جو باتیں آپ پوری کرنے سکے ہیں جو آپ کے قابو میں نہیں ہیں جو آپ کے نینترن میں نہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں جو پاس گزر چکا ہے جس کو آپ بدلنی سکتے ہیں وہ ایک ہسٹری بن چکا ہے ایک اتحاس بن چکا ہے پرمیشل چکا ہے آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے آپ کی زندگی سے جا چکی ہے آپ اس کو بدل نہیں سکتے آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ اس کو بہتر نہیں بنا سکتے آپ اس کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ پرانی نیگٹیو باتیں ہیں کچھ ایسی باتیں جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہو یا ایسی باتیں جو آپ چاہتے تھے کہ بہتر ہو اور ابھی آپ سوچ کر رگرٹ فیل کرے یا گلٹی فیل کرے یا افسوس کرے یا سوچے کہ میں اس کو اس طریقے سے کرتا یا کرتی تو یہ ایسا ہو سکتا تھا اگر میں نے یہ کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا تو ابھی جو ہیں ان باتوں کے بارے میں وچار کر کر افسوس کرنا جو ہیں وہ کافی نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا ان باتوں پر توجہ دیتے ہیں جو نیگٹیو باتیں کسی نے آپ کو کہی ہوئی جو پاسٹ کی جو باتیں ہیں جو آپ کو پیچھے کھچتی ہیں جو آپ کو نراش کرتی ہیں جو آپ کو میوس کرتی ہیں جس سے آپ کی بہتری ترقی رکتی ہے جو آپ کی انتی ہونے سے جو ہیں بادہ ڈالتی ہیں رکاوٹ ڈالتی ہیں آپ کے لیے ایک obstacle ہے آپ کے لیے کا hurdle ہے تو وہ باتوں کو پرمیشر کی وعنی کہتی ہیں بھول جانا ہے جو باتیں آپ کی بہتری کی نہیں ہیں ترقی کی نہیں ہیں جو باتیں آپ کے جو ہیں بھوشے کے لیے فائدے کی نہیں ہیں نقصان دے ہیں چاہے وہ کسی عادت کے روپ میں ہو چاہے کسی کلپنا کے روپ میں ہو چاہے وہ یہاں کسی عادت کے روپ میں آپ کو پیچھے کھیجتی ہیں یا پھر کوئی ایسی memory ہے جو آپ کو پیچھے کھیجتی ہے anxiety depression پیدا کرتی ہے آپ کو جو ہیں confused کرتی ہے dark cough لے کر آتی ہے آپ کی ترقی کا جو ہیں وہ ایک obstacle ہے رکاوٹ ہے تو آپ اس کو اس سال میں carry on نہ کھیجی گیا پربو کی وعنی کہتی ہے وہ بوجھ کو وہ جو backpack ہے پرانا وہ جو پرانی جو باتیں ہیں جو old memories ہیں جو آپ کو جو پیچھے کھیجتی ہیں جو آپ کو پربو کے نزدیکی میں جانے سے روکتی ہیں جو آپ کو جو ہے آپ کے relationship میں رکاوٹ بنتی ہے آپ کی انتی کے بیچ میں جو ہے ایک بندن ہے جکڑن ہے آپ کے health کے لیے اچھی نہیں ہے ان باتوں کو آپ نے جو ہے نکال دینا ہے یاد نہیں رکھنا ہے پیچھ ہی کر دینا ہے سو ایسا لکھا ہے کہ remember not all things وہ باتوں کو بھولنا ہے جو صحیح نہیں ہے جو division پیتا کرتی ہے جو آپ کی آتمکتہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ کی منسک زندگی کے لیے رکاوٹ ہے آپ کی ذہنی life کے لیے وہ جو ہے ایک مشکل کا قارن ہے اس کو یاد کرنے سے پرانی جو ہے وہ nightmare وہ old جو ہے memories جو آپ کو تنگ کرتی ہے جو آپ کو جو ہے نراش میں use کرتی ہے جو آپ کو جن چھوڑ کر رکھتی ہے جو آپ کی جو ہے آپ کی life کو جو ہے خوف پیدا کرتی ہے اس کو بھولنا ہے remember not those things وہ failures وہ guilt وہ چیزیں جو آپ کو خداون کی رستے میں جانے سے روکتی ہیں remember not those things take away ان کو باہر نکال دینا ہے اس سے جو ہم پیچھا چھوڑ لینا ہے اس سے اپنے آپ کو detach کر لینا ہے یہ بات یاد رکھنا ہے یہ کام پربو ہمارے لیے نہیں کرے گا یہ پوتراتمہ ہمارے لیے نہیں کریں گے سورگدوت ہمارے لیے نہیں کریں گے this is something that we personally individually have to make a choice have to take it out from our life we have to detach ourselves from those things ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو الگ کرنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو جو ہے اس سے پرہیز کرنا پڑے گا اپنے آپ کو وہاں سے جو ہے اپنے آپ کو الگ کر لینا پڑے گا اپنے آپ کو وہاں سے دوری بنا لینا ہے ہمیں وہاں سے جو ہے distance بنا لینا ہے جو چیزیں آپ کے لیے نقصان دے ہے جو آپ کی ترقیونتی کا جو ہے رکاوٹ ہے so remember not the all things پربو کہہ رہے ہیں وہ جو میوسیاں ہے وہ جو پراتن باتیں ہیں وہ جس کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے جو آپ کی زندگی سے جا چکی ہے so remember not those things rather what خدا ان پربو کیا کہتے ہیں verse 19 کہتے ہیں یہ شایعہ 43 کے 19 کہتے ہیں behold I will do a new thing پربو کہتے ہیں دیکھو میں ایک کچھ نیا آپ کے لیے کرنے جا رہا ہوں دیکھو so before it happens پربو کیا کہہ رہے ہیں دیکھنا شروع کرو imagine کرنا شروع کرو اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو لانا شروع کر دو آپ کو وہ positivity create کرنی ہے وہ miracle جو ابھی ہوا نہیں ہے جو موزہ ابھی existence میں آیا نہیں ہے وہ چیزیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے چیزیں جو آپ کی آششیں برکتیں ابھی آئی نہیں ہے اس کو آپ نے spiritual آنکھوں سے آتمک آنکھوں سے آپ نے کالپنک آنکھوں سے اپنی روح کی آنکھوں سے دور درشی بنتے ہوئے فارسائٹڈ بنتے ہوئے روحانی پربو کے وچنوں پر ادھاریت ہوتے ہوئے آپ نے اس کو دیکھنا شروع کر دینا ہے اگر آپ healing کے لیے انتظار کریں تو healing ہوتے ہوئے دیکھنا شروع کر دینا ہے وہ pain وہ درد جاتے ہوئے دیکھنا شروع کر دینا ہے اپنے آپ کو صحت مند اچھا سواست پائی ہوئے دیکھنا شروع کر دینا ہے جو جا چکا ہے آپ سے بچڑ چکا ہے تو اس کو گھر آتے ہوئے آپس آتے ہوئے دیکھنا شروع کر دینا ہے کوئی lost ہوئے business lost ہوئے finance lost ہے نقصان ہوئے تو اس کو پورا ہوتے ہوئے restore ہوتے ہوئے اس کو بہتر ہوتے ہوئے کالپنوں میں دیکھنا شروع کر دینا ہے چاہے آپ کا finance ہے چاہے آپ کی health ہے چاہے آپ کی زندگی کچھ بھی کوئی بات کیوں نہ جس کے لیے آپ پربو کے سامنے انتظار کرتے ہیں پربو کے لیے بات جو رہے ہیں اس کے لیے ویڈ کر رہے ہیں کہ پربو وہ کام آپ کے لیے کریں تو آپ پتہ پرمیشر کو جو ہے انمتی دیں اس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں اور پربو کہہ رہے ہیں faith کی وشواش کی نسٹا کی ایمان کی آنکھوں سے آپ نے دیکھنا شروع کر دینا ہے glory to the name of the Lord سو آپ پر ہے ابھی کس پرکار سے آپ جو ہے اس کو لے رہے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ پر بہت ہے آپ کی جو ہے کالپنا جو ہے وہ نیگٹیو نہیں ہو سکتی آپ اس کو جو ہے پربو کے نام سے آپ نے یہ جو سوچنا شروع کر دینا ہے کہ پربو آپ کی زندگی میں یہ کام کر رہا ہے پربو آپ کو جو ہے لیڈ کر رہا ہے گائیڈ کر رہا ہے praise be the name of the Lord پربو آپ سب کو help کرے مد کرے اس معنی کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اور حوالہ آپ کے ساتھ میں جو دورہا رہا تھا یہ حوالہ آپ کی مدد کرتا ہے پربو کے وچن کو اپنی زندگی میں اتارنے کا اور پرمیشیر کا وچن جو ہے جو ہماری مدد کرتا ہے سہتہ کرتا ہے کہ ہم جو ہیں پربو کے ان وائدوں کو اتار سکے apply کر سکے لاغو کر سکے آج کے دن کے لیے آج اس وقت جیسے آپ پربو کی معنی کو سن رہے ہیں تو میری پراتھنا ہے میری ونتی ہے کہ پربو آپ کی مدد کرے سہتہ کرے آپ پربو کے وچنوں کو اپنی زندگی میں اتارنے پائیں آئیں اس وچن کو دھیان دیتے ہیں پربو کا وچن جو ہے یہ شایع نبی کی کتاب اس کا 43 ادھیائے اور اس کی یہ جو حوالہ ہے 18 and 19 اس پرکار سے ہمارے لئے کہا جا رہا ہے کہ ان باتوں کو ان چیزوں کو ان پرانی باتوں کو former things کو یاد نہ کریں بلکہ جو ہے پربو جو نیا کام کرنے جا رہا ہے اس پرکار سے لکھا ہے behold I will do a new thing now it shall spring forth ٹھیک ہے کہہ رہا ہے ابھی وہ جو ہیں وہ باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی انکرت ہونی شروع ہو جائے گی کہ میں بیابان میں جنگل میں ریگستان میں hopeless situation میں آپ کے لئے ندیم بہا ہوں گا سو پربو جو ہیں کہہ رہے ہیں ایسی جگہیں ایسے استان ایسے وقت جہاں پر آپ کے اور میرے کو جو ہاں امید نہیں ہے آشا نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ ہو سکتا ہے پربو پرمیشر وہاں پر جو ہیں کام کرنا شروع کریں گے پربو کہہ رہے ہیں وہاں پر میں جو ہے آپ کے لئے مرکل آنسر اتر کا انتظام کروں گا where there is no hope where there is no answer coming from that very place God is going to spring up God is going to pop up those blessing for us ایسی جگہیں wilderness hopelessness نراشہ ہے میوسی ہے جہاں پر بالکل امید نہیں ہے پربو پرمیشر ایسی جگہ پر جو ہیں ہمارے لئے مرکل کو آشش کو برکت کو جو ہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی جو ہے بالکل ایکسٹریم جا چکا ہے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہوگا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے یہاں پر جو ہے اتر آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے مرکل ہونے کی گنجائش نہیں ہے چاہے فیزیکلی آپ سوچ رہے ہیں یا جو ہے سپیرچولی ہے یا مانسک ہے یا کسی بھی لیول پر کیوں نہ ہو پربو کہہ رہے ایسی پرستی میں اگر آپ بلکل ڈیڈ اینڈ پر پہنچ چکے ہیں بلکل اپنی کے ناری پر ہیں آپ ایسے جگہ پر ہیں آپ کو لگتا بھی ہے اس کے آگے کچھ ہو نہیں سکتا ہے آپ بلکل اپنی حد تک پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ کی ہیومن جو حد ختم ہوتی ہے وہاں پر ڈیوائن سپرنیچرل حد جو وہاں شروع ہوتی ہے جہاں نیچرل ختم ہوتا ہے وہاں سپرنیچرل کی شروعات ہوتی تو خداون کو سپرنیچرل ویو میں الوکی طریقے سے ڈیوائن طریقے سے ڈیوائن طریقے سے کام کرنے کے لیے ہمیں جو اپنے فیت کو لگائیں کہ خداون پتا پرمیشر جو ہے ہماری زندگی میں کچھ نیا کچھ فرق کچھ عزیب کچھ جو ہے ہاں ہماری زندگی میں کرنے جا رہا ہے جو پہلے اس نے نہیں کیا ہے جو پہلے آپ نے دیکھا نہیں ہے پہلے آپ نے سنانی ہے جو آپ کے من میں چتنے کبھی آیا نہیں ہے ایسی باتیں پرمیشر نے آپ کے لیے ان سب لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے جو اس سے محبت پیار رکھتے ہیں تو یہ بات سوچنا ہے کہ پرمیشر نے آپ کے لیے ایک آشش کی برکت کی مرکلس کی بات جو ہے رکھی ہوئی ہے ایک شفائے رکھی ہوئی ہے ایک فیور رکھا ہے ایک برکت رکھی ہوئی ایک آشش رکھی ہوئی ہے جو آپ نے کبھی سوچی نہیں ہے پلان نہیں کری ہے کبھی آپ نے اس کے بارے میں ویچار کیا ہی نہیں ہے ایسی باتیں پرمیشر نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے بس جو ہے فیت لگانا ہے نشتہ ایمان کو لگانا ہے اپنی خوب کو لگانا اپنی آس کو جگانا ہے اپنی جو امید کو جو ہے جوالنٹ کنیکٹیویٹ کرنا ہے اس کو جو ہے اپلائی کرنا ہے یہاں پر آئے پربو کے وچن سے ایک اور حوالہ آپ کے لئے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں فلپیوں کی پتری اس کا تیسرا ادھیائی پاولوس کے دورہ لکھا ہوا یہ خط ہے فلپیوں کی پتری کے میں جو حوالہ ہے چیپٹر تین اور اس کی تھوٹین آیت تین کی تیرہ یہ پاولوس کے دورہ فلپی میں ایک چرچ ہے وہاں کی کلیشیا کو لکھا گیا ہے اور یہ حوالہ جو ہے پاولوس اپنے نیزی لائف کے لئے پرسنل لائف کے لئے کیسے باتوں کو لیتے ہیں کیسے چیزوں کو جو ہیں اپنی زندگی میں اتارتے ہیں وہ لکھ کر بتاتے ہیں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے آپ کے لئے جو ہے میں اس حوالے کو انگریزی میں اعلان کر دیتا ہوں آپ اپنی لینگوز میں دیکھ لیجئے اور پڑھ لیجئے اور سمجھ لیجئے کس پرکار سے لکھا ہے chapter 3 verse 13 کہتا ہے brothers کلیشیا کو سمبودن کرتے ہوئے سانگت کو چرچ کو سمبودن کرتے ہوئے address کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں brothers I count not myself to have apprehended but this one thing I do forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before کہتا ہے کہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ پرانی باتوں کو بھول کر آگے کی باتوں کو بھوشے کی باتوں کو جو میرے سامنے رکھی اس کی اور دوڑا چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میں I press on towards the mark for the price of a high calling of God in which Christ Jesus have given تو وہ کہہ رہا ہے کہ آگے نشانے کی اور میں دوڑا چلا جاتا ہوں اس کے لیے جس کے لیے پتہ پرمیشن نے پر بیشمسی کے دورہ مجھے چنا ہے علاقی آیا ہے اس سورگی نشانے کی اور پرمیشن کے دے ہوئے اس گولڈ کی طرف اس پرپس کی طرف میں نشانے کی اور دوڑا چلا جاتا ہوں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نجی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ پرانی باتوں پر جو میں کچھ نہیں کر سکتا جس کو میں بدل نہیں سکتا کچھ کو میں چینج نہیں کر سکتا جس میں کچھ بدلاؤں نہیں لائے جا سکتا ان سب باتوں کو میں جو ہے بھول جاتا ہوں مجھے پتہ میرے ہاتھ سے نکل کے جا چکی ہے وہ میرے ابھی کنٹرول میں نہیں میرے انترن میں نہیں میرے کابو میں نہیں ہے ان کو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں وہاں سے صرف سیکھ پرابت کری جا سکتی وہاں سے نصیت لی جا سکتی ہے نہ ہو وہاں سے ہم لیسن سیکھ سکتے ہیں پر اس پر ڈویل کرنا اس پر بنے رہنا اس پر افسوس کرتے رہنا اس پر رگرٹ کرتے رہنا وہاں پر جو ہے بیٹھے رہنا وہیں پر جو ٹکے رہنا آگے بڑھنا نہیں اور اب ایک جگہ پر سنینگنٹ ہو جانا فریز ہو جانا ایک جگہ پر ٹھائرے رہنا وہ جو اچھی طبیعت نہیں ہے وہ جو ہے گروت نہیں ہے وہ معانی ذکر طور پر لوگ پاس میں رہتے ہیں پاس کی باتوں پر بنے رہتے ہیں پاس کے جو ہے جو نیگٹیو ایکسپیرینس جو ہوئے ہیں جو گلت جو لوگوں نے کیا ہے جو گلت ایکسپیرینس ہوئے ہیں جو ڈر رہا ہے فوبیا بنا لیتے ہیں اس کو جو ہے ایک ایسا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ اس سے باہر نکنا ان کے لیے مشکل ہے کہ ہم پر کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں کیا گیا ایسا کیوں کہا گیا ایسے میرے ہی ساتھ کیوں اس طرح کا ایک وال سی کر لینے اور اپنے لئے ایک گھنسلہ سا بنا کر وہاں پر ڈویل کرنے لگ جانا اور نیگٹیویٹی سے باہر نہ نکلنا اور اس کو اور بڑھاتے چلے جانا اس کو انلارج کرتے جانا اس پر جو ہے اور زیادہ ایگزازریٹ کرنا اس کو بڑھا چڑھا کر جو ہے اپنے کھیالوں کو بڑھاتے رہنا سوچتے رہنا اور اسی پر جو ہے باہر نہ نکلنے کی کوشش نہیں کرنا اور وہاں ہی پر اپنے آپ کو بندن میں جکرن میں رکھ لینا اور اس کا فائدہ شتان شتانی طاقتیں لے لیتی ہے نسان کو مایوس نراش کرتی ہے اور اس کو جو ہے ایک گلٹ لے کر آتی ہے ایک خاص قسم کا پرشر دباؤ لے کر آتی ہے اور ان کو جو ہے انوانٹڈ کی فیلنگز ہی لے کر آتے ہیں ان کو فیلیر کا دباؤ لے کر آتے ہیں ان کو پرشر سا لے کر آتے ہیں کہ اور اس طرح کے فیلنگ جو ہے لا کر ان پر پرشر دباؤ آتا ہے اور ان کو زندگی میں سے جو ہے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے فید ختم ہو جاتا ہے اور جو ان ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اور جو ہے پھر آگے زندگی میں بڑھنے کی خواہش ختم کر دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی خواہش ختم کر دیتا ہے زندگی میں آگے ترقی کرنے کی جو ہے جو جو اچھا ہے اس پر جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ میرے کو کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے آگے کچھ ایسا بڑھانا ہی نہیں چاہیے آگے کچھ کبھی زندگی میں کرنے کی فائدہ کیا ہے جو ہے اچھا کرنے سے کچھ ہوتا نہیں اچھا بولنے سے کچھ ہوتا نہیں ترقی انتی کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس کو لگتا ہے مجھے آگے کچھ کرنا ہی نہیں جائیے اور وہ ایسے کرنے سے وہ ایک نراشہ میں یوسی انگزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی کبھر اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک جگہ پر ٹکا دیتے ہیں اور بڑے جو ہے ہیٹر سے نفرتے ہن بھاونہ سے ایک انفیروڑک کمپلیکس سے وہ جو گرست ہو جاتے ہیں اور اس کا شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ بڑی جو ہے نراشہ جنک زندگی میں رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ گصہ کرتے ہیں نراش میوس ہو کے ایریٹیٹ ہوتے ہیں اور جو ہے شورٹ ٹیمپ پر ہو جاتے ہیں اسے اپنا نقصان کرتے ہیں دوسروں کا نقصان کرتے ہیں اردگد لوگوں پر بولتے ہیں اناپشن آپ کہتے ہیں اور کئی بار جو ہے وہ کچھ ایسا کر لیتے ہیں جس کے لیے وہ خود جو ہے اپنے آپ کو جوکے میں ڈالتے ہیں اور اپنے آس پاس اپنے عزیزوں کو بھی جوکے میں ڈالتے ہیں وجہ کہ وہ کبھی پاس سے باہر نکلے نہیں ہے وہ اپنے آپ کو جو اس میں باندھیا ہے اور وہاں ہی کہتی ہے کبھی ایک بار ایسے لوگ بھلا نہیں کرنا چاہتے ہیں گلاتین کی پتری گلیشنز کی پتری چھٹے دہ میں لکھا ہے بھلائی کرتے کرتے تھک نہ جانا کیونکہ اچھ سمیں میں آپ بڑی اچھی فصل کو کاٹ ہوگے سو کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ برا ہوا ہے جو آپ نے برا کہہ دیا کسی نے آپ کے ساتھ جو سلوکی کریا ہے یا کچھ ایسا کیا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ سوچ رہنے کے دنیا میں کبھی بھی اچھا نہیں کرنا چاہیے بھلائی نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی اچھا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا بھاولہ میں نہیں آنا ہے اپنے اٹھ کھڑے ہونا ہے یہ سوچنا ہے دنیا میں اچھے اور برے لوگ رہتے ہیں اور ہر طریقے کے حالات زندگی میں آتے ہیں اچھے دن بھی آتے ہیں برے دن بھی آتے ہیں اچھا محول بھی آتا ہے برا بھی آتا ہے توفان بھی آتا ہے شاند محوسم بھی آتا ہے اور ہر طرح کے روت آتے ہیں ہر طرح کے سیزن آتے ہیں زندگی میں اور اس سیزن میں ہمیں پہچاننا ہے کہ پربو کی اچھا کیا ہے کبھی بونے کا ہے کبھی کاٹنے کا ہے کبھی پانی دینے کا ہے کبھی اور فصل کو کاٹنے کا ہے کبھی ایک اٹھا کرنے کا ہے تو ایک سیزن آتے ہیں فرق فرق جو ہیں زندگی میں ایک سیزن آتا ہے اور اس سیزن کو سمجھنا ہے پرکھنا ہے جانچنا اور اس سیزن کا جو بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کاٹنے کا ٹائم بکھیرنا ہی ہے بکھیرنے کا ٹائم کاٹنا نہیں ہے کٹنے کے ٹائم جو ہے اپنے پانی نہیں دینا کیونکہ اس ٹائم میں اپنے فصل کو پک چکی ہے کٹھا کرنا ہے تو سیزن کو سمجھنا ہے وقت کو سمجھنا ہے اس کی جو گمبیرتہ کو سمجھنا ہے اس کے جو معنی کو سمجھنا ہے کہ پربو آپ کو کہاں سے گزرنے کی جو ہے دے رہا ہے آپ کو کون سے سیزن آپ کا چل ہے زندگی کیا کیا سوکھا ٹائم ہے یا ڈرائی سیزن ہے یا ہارویس ٹائم ہے اور یہ نہیں کہ ڈرائی سیزن آئے گئے اپنے آپ کو کملا دینا اور اپنے آپ کو نراش کر لینا وانی کہتی ہے جو اچھا درکت ہے جو دھرمی جانے درکت کے مانند ہے وہ بہتی ندیوں کے کنارے لگائے گیا ہے اور ہر لط میں اپنا فل دیتا ہے وہ سمجھ سمجھ پر فل لکھ کر آتا ہے اس کے پتے کبھی کملا دیتے نہیں وہ اپنے ٹائم پر اپنے سیزن پر فل دیتا ہے ہم اپنے لگتہ روز نہیںがی تو وہ سن رکھ کر کہ وہ سن کرنے کے نور وہاں اپنے پر آمد راگ، سن کرنے کے ک Zug اور پر آمد راگ کہ دور کے بھی تھا یہ کرنے کے کئے متنی اور مستقیر پر آگےانا ایک دیت کا سیزن میں کیں دیتا ہے سیزن میں녹ے لگا سیزن میں ڈیبی سیزن میں سیزن میں اس پändern تحم �fahren تبادیلat تبدیلے کے لئے پر فائدہ فائدہ نہیں ہوتا ہے ہے میری پراثرہ میری دعا ہے پراغو آپ کی help کرے مدد کرے کہ اس سال میں وقت ضائع نہ کرے اس سال میں اپنی finance ضائع نہ کرے اس سال میں اپنی emotional feelings کو ضائع نہ کرے اس سال میں آپ اپنے جو پرمیشن جو آپ کے لیے رکھا ہے اس کو جائے نہ کرے ویرت نہ کرے اس میں خراب نہ جائے اس کو جو ہے بہک نہیں نہ دیں گمراہ نہ ہونے دیں اپنے آپ کو focus رہیں grounded رہیں rooted رہیں وچن میں بنے رہیں ٹکے رہیں اور کبھی ایک جگہ پر ٹھہرے نہیں ایک جگہ پر اپنے آپ کو روکنا لیں اپنے آپ کو نراشہ میوسی سے جو ہے گرانہ دیں اپنے آپ کو lift up کریں اپنے آپ کو جو ہے ایک نشانے کی طرف گول کی طرف آگے بڑھنے کے لیے آپ جو ہیں پوری میند پریتن کوشش کریں خدا ون پتا پرمیشن آپ کی help کریں گے مدد کریں گے آپ نے اپنے آپ کو اٹھا کھڑے کرنا ہے اپنے آپ کو lift up کرنا اپنے آپ کو encourage کرنا ہے کہ یہ سال میرے لئے آشش کا ترقی کا انہتی کا پرمو کہتا ہے پرانی باتیں جو نئی اچھی ہے بھول جائیں اس کو نراشہ جنرک میوس انگزائیٹی بری باتوں کو بھول جائیں اور آگے اچھی باتوں کی طرف اچھے بھوش کی طرف اس 2024 کو فوکس کریں اس میں پرمو نے آپ کے لئے کیا رکھا ہے اس میں پرمو نے آپ کے لئے کیا برکتیں رکھی ہے کیا آششیں رکھی ہیں اس کو پانے کے لئے پرمو کے ساتھ جڑے رہیں پراتھنا میں لگے رہیں پرمو کے وچن کو پورا کرنے کے لئے لگے رہیں اور اپنی زندگیوں اچھی طرح زیئے اس کا لفت اٹھائیں اس کو پوری طرح اور آشش میں طریقے سے استعمال کریں اور پرمو آپ کی مدد کریں گے ساہیتہ کریں گے پاک کرو آپ کو سٹنٹ بل بکشیں گے یا پاس ایکسپیڈنس نہیں ٹھیک رہا تو اس اکھے خدا وہ نے آپ کے لئے اچھا رکھا ہے بہتر رکھا ہے انتی رکھی ہے ترقی رہے پرمو کے وچن میں جرمی 2911 میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے آپ کے لئے اچھی یوجنا بنائی ہے ہانی کی نہیں نقصان کی نہیں بلکہ بہتری کی ترقی کی آگے بڑھنے کی ہے اچھا بھوش دینے کی ہے پرمو نے آپ کے لئے بڑا اچھا رکھا ہے پرمو آپ کے لئے برانی سوچتے ہیں پرمو نے آپ کے لئے always اچھا سوچا ہے اچھا کیا ہے اور اچھا کرنے کے لئے وہ سوچتے ہیں اور پلان رکھا ہوا اس نے باقی سب جو فیلیر ہے نیگٹیوٹی ہے وہ شتان کی طرف سے آتی ہے یا آپ کی کبھی گلتیوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے کئی پر موسم ایسا ہو جاتا ہے پر اس پر فوکس نہ کرتے ہوئے پربو کی بہتری ترقی انتی والی جو یوجنہ ہے پلانس ہے اچھا ہے مرضی ہے اس پر فوکس کریں خداونہ آپ کی بڑی مدد کریں سہیتہ کریں گار بلیش یو میری پرافترین دعائیں آپ کے ساتھ ہے خداونہ آپ کو برکتوں سے آششوں سے شفاؤں سے بھریں یہ والا سال آپ کے لئے آپ کے پروار کے لئے آپ کے بزنس کے لئے آپ کے بچوں کے لئے آپ کے سوائم کے لئے آپ کے پڑائی لکھائی کے لئے آپ کے فننیشل لائف کے لئے بڑی بہتری ترقی انتی لے گا ہے گار بلیش یو